السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عماد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام پلیز میری آپ سے اگزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دکھائیں جس سے میری اصلہ اگزائی ہوگی آج کا جو علاقہ ہے وہ ہے بسیکلی زبان کے بارے میں جو اس دنیا میں جو سب سے پرانی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے لیے تھوڑا سا بریف کرلوں اس میں یہ ہے کہ جو زبانوں کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے تقریباً چھے ہزار آٹھ سو دیس کے قریب جو ہے وہ زبانیں اس وقت پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں اور ان میں جو ہے وہ جو نوے پرسنٹ جو زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والے جو ہیں وہ ایک لاکھ سے کم ہیں ایک لاکھ سے کم بولنے والے ہیں جو نوے پرسنٹ جو ہیں زبانیں جو بولی جاتی ہیں اور تین سو ستاون ایسی زبانیں ہیں کہ جن کے بولنے والے پچاس پچاس سے بھی کم ہیں یعنی کل بل پچاس آدمی ہوں گے کہ کوئی ایک زبان بولتا ہے تو ایسے میں چھالیس کے قریب ایسی زبانیں ہیں جن پہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ اگلے چند عرصے میں چند صدیوں میں یا صدیوں تو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ چند چند دھائیوں میں یہ ختم ہو سکتی ہیں چھالیس زبانیں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا تو اس سے جو سب سے تحقیق کے حوالے سے جو سب سے پرانی جو زبان جس کی تاریخ ملتی ہے وہ ہے مصری زبان ہے ایجپشن جو زبان ہے تقریبا 2600 قبل میسی اس کی تاریخ ملی ہے اور اس کے بعد جو سب سے قدیم زبان ہے وہ ہے یہ سنسکرت جو اندوستانی جو ہے سنسکرت ہے اس کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ وہ تقریبا 1500 قبل میسی اس کی تاریخ ملتی ہے اس کے بعد جو تیسری نمبر پہ جو سب سے قدیم زبان ہے وہ ہے جی اس کی جو یونانی جو زبان ہے تیسرے نمبر پہ جو سب سے جو زبان ملتی ہے جو قدیم زبان ہے وہ ہے یونانی زبان یونانی زبان کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کا بارے میں یہ اس سے قریب قریب اس کی تاریخ ملتی ہے سن سکرت کے چودہ سو پچاس قبل مسیح اس کی تاریخ جو ہے وہ ملی ہے جو اس میں آثار ملے ہیں کہ یہ اتنی پرانی ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو چائنہ کی زبان ہے جو بارہ سو پچاس قبل مسیح اس کا وجود جو ہے وہ نشو کیا گیا ہے کہ اس کی تاریخ جو ملی ہے اور ایک عبرانی زبان ہے جو ہزار قبل مسیح اس کی تاریخ ہے اور اس کے عبرانی کے بعد جو زبان ہے وہ ہے جس کی آٹھ سو قبل مسیح جس کی تاریخ ملتی ہوتی ہے وہ ہے فارسی اور جو عربی زبان ہے اس کے بارے میں عیرت سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس کے بارے میں جو ماہرین کہتے ہیں کہ دو آزار سال پرانی تاریخ ہے اس کی دو آزار سال سے پرانی اس کی تاریخ ملتی نہیں ہے اور جو تعمل ہے اس سے جو ہے وہ تقریباً تیس قبل مسیح اس کی جو تاریخ ملتی ہے جو انڈیا کی جو تعمل زبان ہے اس کی تاریخ جہاں وہ سننے میں آیا کہ کافی قدیم زبان ہے اور اس کے بعد کورین جو زبان ہے وہ بھی بہت قدیم زبان ہے ستاون قبل میسی اس کے بارے میں سننے میں آیا ہے اس کا وجود اس دنیا میں ملا ہے اس کی تاریخ جو ہے ملی ہے مختلف ہیں مائرین کی جو سائنٹیفک جو ان پر ریسرچیں ہوئی ہیں جو کاویشیں انہوں نے جو شو اپنی پیش کی ہیں پوری دنیا میں ان کے مطابق ہیں یہ جو زبانوں کا بائیو ڈیٹا ہے یہ انہوں نے دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ مویل آپ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبائیں اللہ حافظ